شارعہ فیصل پر سی او ڈی برج کے نزدیک پیپلز پارٹی کے دہشتگردوں نے اندھا دھنگ فائرنگ کی جمہوریت انسانی حقوق اور حقوق کے نصوہ کی چیمپئن پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات اور ایمہ نے شہری رحمان کی گاڑی سے ایمپی ایم کی ریلی پر فائرنگ کی گئی جسے وہ خود چلا رہی تھی پیپلز پارٹی کے دہشتگردوں کا فائرنگ کے دوران سکون اور اتمنان ثابت کرتا ہے کہ وہ حملے کی غرض سے اس روز شہر میں نکلے تھے اور وہی حملہ آور تھے جب 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 آپ دیکھیں ہماری خود پارٹی بھی ہے جب 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 و لایم جب 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 آپ دیکھیںert جب 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 احساس جب og بارد جب 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 پارٹی بھing جب خود پارٹی سیکرار موسیقی 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 بارہ مائی دوہزار ساتھ کو چہرے کراچی میں امن فسندی کے نام نہاں دعویداروں نے جس طرح جدید ترین اصلحے کی کھلی نمائش کی اور شہر کی نا تعمیر شدہ سڑکوں پرائفک سگنلوں سائن بورڈوں اور دیگر املاک کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا وہ سب کے سامنے موسیقی 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 پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے پیپلز پارٹی کراچی کے سیکریٹری اطلاعات اور سٹی کانسل میں اپوزیشن لیڈر سعید غنی کی سربراہی میں ایم پی ایم کے کارکنان کو جنا ہسپٹل میں بترین تشدد کا نشانہ بنایا ان کے اس بہیمانہ عمل میں بعد میں اسلامی جمعیت سلوہ کے غنڈا ناصر بھی شامل ہو گئے جنہوں نے ساتھ ساتھ معنون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی ددو کوپ کیا پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے دہشت گردوں نے ایم پی ایم کے کارکنان کی عملات کو بارہ مئی کے روز توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا اور نظر آتش کیا اسی روز ایم پی ایم فیڈرل بی ایریا کے ایک کارکن کی گاڑی اے سی ون ڈبل سک زیرو کو دہشت گردوں نے جہاں توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا وہیں پیپلز پارٹی کی دہشت گردوں نے اس گاڑی پر اپنا جھنڈا ڈال کر اور دنیا میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ گاڑی پیپلز پارٹی کے کسی کارکنان اور ان کے شرمنات عمل کو دنیا پھر نے دیکھا متحدہ قومی موومنٹ کراچی اور پاکستان کے خلاف کی گئی سازش کا پردہ چاک کرنے کے لیے یہ کروہ سازش آپ کے سامنے لائے گیا جیسے دیگر حقائق آپ کے سامنے پھر پیش کیے جائیں گے